موسیقی اسلام علیکم فرنڈز حافر یوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن گلوری اینڈ ہوپ امید اور عظمت اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ تو چلیے فرنڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس لیسن کے آتھر کی اور وہ ہیں نیلسن منڈیلا صاحب نائنٹین ایٹین سے ٹو تھاؤزن تھرٹین تک ان کا رہا ہے اور انہوں نے جو ہے بہت زیادہ کام کیا سپیشلی جو سیاہ فارم اور سفید فارم لوگوں کے درمیان جو دیوار تھی اسے گرانے میں ان کا بہت بڑا نام ہے ہوا کیا تھا اب کہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں کالے اور گوروں کے لیے الگ الگ قوانین بنا دیئے گئے تھے مطلب گورے جو ہیں وہ کالوں کو اسیپٹ نہیں کرتے تھے ایسا قانون بنا دیا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے یعنی کہ بلیک الگ وائٹ الگ بلیک کے لیے الگ پوسٹ تھی جوبز کی انچے اہدے بڑے اہدے سب جو ہیں گوروں کے لیے وہ پوسٹ تھی اور جو چھوٹے اہدے تھے وہ جو تھی ان کے لیے تھی سیاہ فارم حبشیوں کے لیے رہ گئی تھی ان کو کسی ہر طرح کا جو ہے ان کے ساتھ فرق کیا جاتا تھا کبھی بھی انہیں برابر کے حقوق حاصل نہیں تھے تو نیلسل منڈیلا صاحب نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ جو فرق ہے یہ جو قانون بنایا ہوا تھا نا کہ ایک قانون تھا باقائدہ کہ گورے اور کالے ایک دوسرے سے دور رہیں گے انہوں نے یہ قانون ختم کیا اور اس کے بعد سب کو برابر حقوق جو ہیں وہ ملنے لگے اب ہم بات کرتے ہیں آتھر کی لائف کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں تو یہ نیلسل منڈیلا صاحب 28 years جو ہیں 28 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں تو جب یہ جیل کے اندر گئے تھے تو یہ جو اب پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کی age تھی اور اس طرح یہ بالکل young تھے لیکن جب یہ 28 سال کے بعد جیل سے باہر آئے تو اس طرح سے یہ ہو چکے تھے یعنی کہ 28 سال ایک بہت ہی long duration ہے تو بڑے ہو گئے تھے یہ جوانی سے ان کی جوانی ختم ہو گئی تھی لیکن اس 28 سال میں بھی انہوں نے جو ہے بغیر ہتھیار اٹھائے یا بغیر کسی کو نقصان پہنچائے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا اور جو ہے سیاہ فارم کو ان کے حقوق دلوار دیئے اب نیلسل منڈیلا جو ہیں انہوں نے کالج لائف سے ہی کیا کیا تھا اپنے جو سیاہ فارم ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی اور کالج میں ہی اپنے سٹوڈنٹس کو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اب اس کا ریزن کیا ہوا کہ اس وجہ سے انہیں کالج سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ اس طرح کی کام کرنے لگ گئے تھے اس کے بعد جب انہیں کالج سے نکال دیا گیا تو 1944 میں نیلسل منڈیلا نے کیا کیا کہ ANC یعنی کہ افریقین نیشنل کانگرس جو ہیں انہوں نے جوائن کر لی اور پھر 47 میں اس پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے جب ANC کے یہ صدر ہو گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے آہستہ اپنے ساتھ جو کافی سیاہ فام لوگ تھے انہیں ملانا شروع کر دیا اپنی تحریک میں شامل کرنا شروع کر دیا اس طرح سے ان کی ایک اچھی بہت اچھی جو ہے پارٹی بن گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ 1961 میں فرنڈز ان کے اوپر پھر ایک غداری کا کیس چلا اور اس کیس کی بنا پر انہیں جیل میں بند کر دیا گیا لیکن اس وقت جب فرس ٹائم یہ جیل میں گئے تو تھوڑا عرصہ جیل میں رہے اور بعد میں جب انہیں بے گناہ مان کر رہا کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ان کے اوپر کیس ایک چلایا گیا تقریباً 1962 میں تو اس وقت جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو دو سال یہ کیس چلتا رہا چلتا رہا اور دو سال کے بعد انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی کہ اب انہیں پھانسی ہی یہاں پر ہوگی یہ مر کر ہی اس جیل سے باہر نکلیں گے اور بہت زیادہ انہیں سیکیورٹی والی جیل میں بھی رکھا گیا اور یہاں پر یہ رہے ہیں 28 years 28 سال اب یہ جیل سے باہر کیسے نکلے حالانکہ یہاں پر تو انہیں سزائے موت کی جو سزا ہے وہ سنانے شروع کر دی تو فرینز یہ باہر اس طرح سے نکلے کہ انہوں نے جیل میں بھی حمد نہیں آ رہی جیل میں جو ان کے سیاہ فارم جو قیدی تھے انہوں انہیں اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ان کو بتایا کہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھانے کے لئے انہیں آمادہ کرنے لگ گئے اور اس کے باہر جو ان کی پارٹی تھی افریقین نیشنل کانگریس کی جو پارٹی تھی انہوں نے بھی ان کے رہائی کے لئے کوششیں شروع کر دی اندر یہ بھی ٹرائے کر رہے تھے اور باہر وہ بھی لیکن ان کی پارٹی اس طرح کامیاب تو نہ ہو سکیں انہیں رہا کروانے میں کیونکہ جب جیل عدالت نے ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے تو اب ہوا کیا آخر کار 1989 میں حکومت بدلی حکومت جب چینج ہوئی تو ایف ڈیو کلرک جو ہیں صدر بنے انہوں نے پھر نیلسن اور ان کی پارٹی کی جو محنت ہے پچھلی اس سب کو دیکھا اور ان پر سے سارے الزامات ہٹا لیے اس طرح فرسٹ فیب 1990 کو 1990 کو یہ جیل سے آزاد ہو گئے اب کیا ہوا کہ 1994 میں دوبارہ سے یہاں پر انتخابات ہوئے افریقہ میں اور اب یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی انتخابات تھے کہ پہلی دفعہ اس میں کالے لوگ بھی سیاہ فام لوگ بھی حصہ لے سکتے تھے اس سے پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی تو یہاں پر نیلسن منڈیلا صاحب نے حصہ لیا اپنے ملک کے انتخابات میں اور ساؤتھ افریقہ کے سب سے پہلے جو ہیں صدر بنے سارے سیاہ فام ان کے ساتھ تھے اور انہیں ووٹ جو ہے دیا اور اس طرح سے یہ اپنے ملک کے سب سے پہلے صدر بن گئے اچھا فرینڈز اب یہاں پر کیا ہوا قانون اور دوسری جو سہولیات ہیں ان سب کو انہوں نے کالے اور گوروں کے لیے برابر کر دیا نیلسن منڈیلا صاحب کی یہ محنت دیکھتے ہوئے 1993 میں انہیں نوبل پیس نوبل پرائز دیا گیا کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے اس وجہ سے یہاں پر انہیں یہ نوبل پرائز مل رہا ہے اور جس کو پا کر یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اب ہم بات کریں گے نیلسن منڈیلا کا جو یہ لیسن ہے گلوری اینڈ ہوپ اس کے بارے میں تو فرینڈز سب سے پہلے تو اپنے لیسن میں انہوں نے بات کی ہے جیکرانڈا ٹریز کی جیکرانڈا ٹریز یہ جو آپ پرپرٹ لڑ کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ساؤٹ افریقہ کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اپنے ملک سے اس طرح گہری وابستگی رکھتے ہیں جس طرح جیکرانڈا کے ٹریز جو ہیں پریٹوریا کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ پریٹوریا میں جیکرانڈا ٹریز ہیں اور وہاں کے یہ سپیشل ٹریز ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دوسری مثال انہوں نے دی میموسا کے درخت سے انہوں نے کہا کہ جس طرح میموسا کے درخت جو بوشلز سے ان کی وابستگی ہے اس طرح سے ہم اپنے ملک سے وابستہ ہیں اور ہم یہاں اپنے ملک کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں یہ انہوں نے اپنی سپیش کے شروع میں ایکزیمپلز دیں اپنے وطن سے محبت کی کہ جس طرح ایک درخت کی روٹس جڑے کتنے نیچے تک اندر تک پھیلی ہوتی ہیں نا درخت کو نکالنا جر سے آسان نہیں ہوتا تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنے بھی ظلم ہو لیکن ہم اپنی جر سے اپنے ملک سے کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپنی سپیش میں اور کیا کہا تو فرینز یہ سپیش اب ہو کب رہی ہے جب یہ فرسٹ پریزیڈنٹ بن رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے تب یہ سپیش کر رہے ہیں ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں گلوری اور ہوپ کا تو یہ اس ٹائم یہ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیش میں مزید کہا کہ جب ہم اس ملک کی مٹی کو چھوتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں ایک دلی مسررت محسوس ہوتی ہے دلی خوشی ہوتی ہے اس مٹی کو چھو کرنا ایک ذاتی تجدید ہم محسوس کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ایک ہوپ ملتی ہے ایک امید ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور آخر آج ہم سیاہ فارم نے بھی اپنی منزل پا لی ہے یہ اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ ہوپ کی باتیں اور پور امید باتیں اپنی سپیش میں کی تھی ہم جو ہماری لاکھوں عوام ہیں ان کے سینوں میں بھی امید پیدا کرنے امید کا دیا جلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یعنی کہ کیونکہ یہ دیکھیں اتنا بڑا کام یہ اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کر دی ہے جہاں پر سب لوگ برابر حقوق ملیں گے اور یہ اپنا جب فرسٹ پریزیڈنٹ بنے ہیں وہاں کا حلف لیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ساری سپیچ انہوں نے کی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہا کہ ہم اس ملک پہ فخر کرتے ہیں کہ ایک ایسے ہم اہد میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر سب کے لیے انصاف ہوگا تمام جنوبی افریقہ کے جو سیاہ فام ہیں اور سفید فام ہیں وہ دونوں ان کو برابر کے حقوق ملیں گے اور اب مزید انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اب زخموں کے مندمل ہونے کا وقت آ چکا ہے زخموں کے بھڑنے کا وقت آ چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو تقسیم کرنے والی جو قازم تھی یعنی کو جو شگاف تھی اس کو بھی پر کرنے کا وقت آ چکا ہے یعنی کہ وہ ایک جو پل تھا جو ٹوٹ گیا تھا وہ اب جڑ چکا ہے ہم نے اس بریچ کو دوبارہ سے مکمل کر لیا ہے اور اب ہم اس کی تعمیر کی ذمہ داری ہماری ہے یعنی کہ ہم اس پل کو اب دوبارہ کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے اس کے علاوہ اپنی سپیچ میں مزید انہوں نے کہا کہ ہم انصاف اور دیر پا امن کا جو وعدہ ہم نے قائم کیا تھا اس پر جو ہے ہم قائم ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے اس چیز پر کہ ہم آزادی جو ہم نے عام لوگوں کے لیے حاصل کی ہے وہ ہمارے ملک سے غربت بھی ختم کر دے گی اس کے علاوہ ہمارے ملک سے جو نسلی فرق ہے امتیاز ہے نسلی امتیاز کو بھی ختم کر دے گی ہماری جو ہے اور اس نسلی ہم آنگی ہمارے اندر قائم ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ ان کے اکیلے کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ اتنے بڑے بڑے ان پر وقت آئے لیکن انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی یہ گھبرائے تو کہتے کہ اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جب سیاہ فارم اور سفید فارم دونوں سر اٹھا کر چلیں گے ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور ان لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوگا اپنے انسانی وقار کے ناقابل انتقال حق پر انہیں مکمل یقین ہوگا کہتے ہیں کہ مختلف رنگوں کی جو قوم ہے وہ دنیا کے ساتھ امن اور بہت اچھے طریقے سے رہے گی اور اس کے علاوہ فرینڈز انہوں نے انٹ پر اپنے سپیچ میں ساؤتھ افریقہ کو رین بو نیشن بھی کہا رین بو نیشن کیا ہوتا ہے کوسو کزا یعنی کہ مختلف رنگوں والی قوم تو یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا یہ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ اب یہاں پر کہتے کہ سیاہ فارم بھی ہے سفید فارم بھی ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو جس طرح رین بو میں ہر رنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا کہتے کہ ہم بھی اسی طرح سے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اس وجہ سے انہوں نے اپنے قوم کو جو ہے رین بو نیشن کے لقب سے بھی اپنی سپیچ میں حکارا تو اس کے علاوہ فرینڈز انہوں نے کہا کہ اب جو یہ راستہ ہم نے چنا تھا آزادی کا یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا آزادی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں اکٹھے مل کر ایک قوم کی حصیت سے کام کرنا ہوگا اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اگر ہم انصاف ہو ہر کسی کے لیے ہو اور برابر ہو اس بات کو یقینی بنائیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہو سکیں گے اس کے علاوہ اپنی سپیچ میں مزید انہوں نے کہا کہ فکر تھی اپنے ملک کی غربت کی تو کہا کہ ہر بندے کے لیے ہر کسی کے لیے روزگار ہو روٹی ہو اور نمک اور پانی ان سب چیزوں کا انتظام موجود ہونا چاہیے کہا کہ یہ سب کچھ ہو تاکہ ملک میں ہمارا کوئی غربت جو ہے ختم ہو سکے جل سے جل اور اس کے علاوہ اپنی سپیچ میں مزید انہوں نے جب سپیچ کا انڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جو انسانی کامیابی کا جو شاندار سورج ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور اس شاندار دور کا سورج اب کبھی بھی دوبارہ غروب نہیں ہوگا اب آزادی کو حکمرانی کرنے دو اور انسان جو ہے اپنے کارناموں پر آپ فخر محسوس کرے گی تو فرنز یہ تھی ہمارا لیسن گلوری انڈ ہوپ کی شورٹ سمری اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھی سے سمجھ آگئی ہوگی